السلام علیکم کیا حال ہے ہوبھ ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ ہم مکہ آگئے ہیں اور ہم نے عمرہ کر لیا پر اس دن کا کوئی بھی ویڈیو مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو پایا کیونکہ وہ دن اور کعبے کو دیکھنا اور پھر وہ عبادت ایسی ہوتی ہے نا کہ اس میں موبائل موبائل کسی کا کوئی ہوش نہیں تھا تو بس وہ الحمدللہ ہم بے خیر سے ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر روم میں آئے تھے تو روم جو ہے نا میں اس کو ایک بات آپ سے شیئر کروں گی یہ ہمارا کوئی پہلے والا روم ملا تھا یعنی جس دن ہم ہوتل میں انٹر کیے تھے تو مجھ کو یہ روم ذرا پسند نہیں آیا تھا مطلب اس کی جو ہم نے جو لوکیشن کے حساب سے روم لیا تھا نا تو وہ حرم دیکھتا ہے مطلب ہوتل کی بیلڈنگ سے لیکن ہم کو پیچھے کے سائیڈ والا ملا تھا تو اتنے دن سے میں صرف اللہ کیوں نہیں مطلب پیچھے والا کیوں مل گیا کیوں مل گیا یعنی شکوا کرے جا رہی تھی لیکن کل ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ الحمدللہ جو بھی روم ملا ہے بہت ہی اچھا شکر کے ساتھ یعنی اللہ اس سے اچھا تو روم مل ہی نہیں سکتا تھا تو آپ نصیب دیکھیں اللہ کے گھر کی برکت دیکھیں کہ دوسرے دن پھر یہ والا روم مل گیا یعنی میں نے دیکھا کہ کھالی ہو رہا ہے تو میں جا کے ریسپشن میں بات کیا کتنا اچھا ویو ہے کہ آتے جاتے لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اور بس اچھا لگتا ہے ایک لوگ سامنے دیکھ رہی ہے تو یہی ریزن کی وجہ سے روم لیا تھا تو اس سے میں کوئی ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو شکوے کی جو چیزیں ہوتی ہیں شکوہ جو ہوتا وہ نیامتوں کو کم کرتا ہے جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور شکر ایسی چیز ہوتی ہے جو نیامتوں کو بڑھائی دیتی ہے تو ہر بار آپ جو بھی چیز یعنی اتنے دن مجھ کو یاد نہیں آیا ایسا ہی ہوتا ہے نا جب آپ کو یاد نہیں آتا ہے حالانکہ یہ چیز مجھ کو پتا ہے کہ شکر کرنا چاہیے تو جو مقام شکوہ ہوتا ہے وہی مقام شکر ہوتا ہے مجھ کو تو یہ جمعہ بہت اچھا لگتا ہے تو بس پھر جو نیامتوں کو ہم چاہتے ہیں بڑھ جائے یا پھر اس میں بہتری ہو جائے تو اس پر شکر چالو کر دے تو انشاءاللہ پھر نیامتیں بڑھ جائے گی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے اللہ نے مہمان بنایا ہے اور یہاں کی کچھ بات ہی الگ ہوتی ہے احساسات آپ کی الگ سے ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے گھر کو دیکھنا اور یہاں پر لوگوں کا جو حجوم ہے اور کعبہ ہے ہم کو لگتا ہے کعبہ ہے جیسے ہم فوٹوز وغیرہ یا ویڈیو وغیرہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا سا ہے پر نہیں ماشاءاللہ کافی بڑا سا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے وہ آپ دیکھ کے ایسا لگتا ہے یا ہم کو لگتا ہے کہ بڑی بڑی بیلنگ ابھی بنائی جاری ہے پر نہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں رہ کے اگر اس کعبے کو بنایا ہے تو وہ ماشاءاللہ یعنی داد دینے والی بات ہے کہ اللہ کا گھر واقع ہے اللہ کا گھر ہے اور پھر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کافی یاد آتے ہیں کہ جب ان کو ان کی قوم نے نکال دیا ان کے گھر والوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ابراہیم تیری بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کو نکال دیا گیا لوگوں نے کتنی مخالفت کی ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ کام لیا کہ آج لوگ وہاں اس جگہ پر جانے کے لیے یہ تمنائے کرتے ہیں اور رو رو کر دعائے مانگتے ہیں اور ایک بار جا کر آنے کے بعد دوسری بار جانے کیا ارادہ تیسری بار یعنی دل ہی نہیں برتا تو وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جس کو زمانے بھر نے یعنی نکال دیا تھا اور وہی ابراہیم علیہ السلام کی بنائیوی چیز ہے اور ان سے اللہ نے وہ کام لیا ہے کہ لوگ ادھر جانے کے لیے ترستے ہیں پھر اسی سے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی بات یاد آتی ہے کہ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں سے ہماری نبی کو نکال دیا گیا کہ ہجرت کرنی پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چھوڑ کر مدینہ چلے گئے یہاں تک کہ ہماری نبی مکہ کو کعبے کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ اگر مجھ کو مکہ والے نہیں نکالتے تو میں تجھ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا یعنی ہماری نبی کو جانے کا دل نہیں تھا لیکن لوگوں نے اتنا پریشرائز کیا اتنا مجبور کیا کہ چھوڑ دینا پڑا اور وہی کعبہ یعنی وہی دس سال بعد مکہ میں پھر جب مطلب ریٹن ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اسی نبی کے جو مطلب ان کی شریعت ہے جو ان کی آزانیں ہیں وہ چل رہی ہے اسی مکہ میں اچھا یہاں اتنی گردی ہے ہج میں تو کیا ہوتا ہے ہم تھوڑا اتمنان رکھتے تھے ہج میں آئے تھے تو کہ ابھی تھوڑی پبلی کم ہو جائے گی اور پھر تھوڑا ہم کو آرام سے یعنی تواف کرنے ملے گا لیکن آپ یقین مانے اتنا رش ہے اتنا رش ہے کہ ہم کو ایک نیچے سے جیسے کعبے کے پاس سے جو آپ تواف کرتے ہیں گراند فلور سے تو وہاں کم اس کم آپ کو پونہ گھنٹہ لگتا ہے 45 منٹ لگتا ہے اور اگر آپ فرس فلور پر سیکنڈ فلور سے کریں گے تو آپ کو ایک گھنٹہ پندرہ منٹ سے یعنی دیڑ گھنٹے تک آرام سے لگ جاتا ہے اتنا رش ہے لیکن ہم حج میں آخر آخر میں کیا ہو گیا تھا سب پبلک چلی گئی تھی اور کافی کھالی ہو گیا تھا تو دس پندرہ منٹ میں ہو جا رہے تھے تواف لیکن آپ تو وہ امید بھی نہیں رکھ سکتے کہ بھئی حج ختم ہو گیا لوگ چلے جائیں گے کیونکہ ایسا لگتا ہے چار بس جاتی ہے تو آنٹ بس آتی ہے جیسے ہماری بیڈلنگ کی بات کرے تو ہم سوچتے یا چلو یہ لوگ چلے گئے ہیں تو بھر کے دوسرے لوگ آ رہے ہوتی ہیں بہت ماشاءاللہ ببلک ہے بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے اچھا اتنے لوگ ہیں مطلب آپ سوچیں کہ کتنے اس میں فرکے ہوں گے کتنے لوگوں کے مسلک ہوں گے اور کتنے ورائٹی کے لوگ ہیں آپ کس کو منع کرو گے کہ بھئی آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے یا تم غلط کر رہے ہو اور تمہارا ٹھیک نہیں ہے ہم ہی ٹھیک ہے مجھ کو تو سمجھ میں نہیں آتا کتنے آرام سے ہم کیسے کسی شعبے کو یا کسی مسلک کو غلط بول لیتے ہیں ہم بہت آرام سے دوسروں کو غلط بول دیتے ہیں یہ ساری وہی پیشانی ہے جو زمین پر ٹک رہی ہو اور اتنا رو رہی ہے یہ آہوگ گزاری یعنی اتنا رونا ہے لوگوں کی اتنی تڑا پہ کسی کو کوئی پڑی نہیں ہوتی کہ مجھ کو کون دیکھ رہا ہے سارے ہاتھ اٹھائے ہوئے اس میں کمزور ہے اس میں جوان ہے اس میں عورتے ہیں اس میں بچے ہیں اس میں بوڑے ہیں یعنی سارے بس اللہ سے معافی اور تلافی کے چکر میں ہیں تو کیسے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں تیری معافی نہیں ہوگی اور نہیں یہ تو ٹھیک مذہب پہ نہیں ہے اس کا تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ تو عورت ہے یا تو یہ تو آدمی ہے یہ تو ویسا ہے پتہ نہیں ہم نے یہ کیا مسئلہ کر لیا ہے آپ یقین مانیں اگر اس کی معافی ہو جاتی ہے اور یہ ہماری سوچ کہ وہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس کے چکر میں پکڑے جا سکتے ہیں تو یہ سب ہمارے اندر بہت کچھ آ گیا ہے یہ مطلب دوسروں کو غلط بولنا اور اپنے آپ کو دوسروں کو غلط بولنا دوسروں کی غلطیاں نکالنا یا آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو وہی ایک ہی اللہ ہے جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں کعبہ بھی وہی ایک کعبہ ہے قرآن بھی سارے مکہ میں حرم میں وہی قرآن رکھاوا ہے اسی ایک ہی ازان پر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ایک ہی امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سو یہ بولنا کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے نہیں دے حالانکہ یہ فیصلہ اللہ ہی کرنے والا ہے قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے ابھی تو ہم کو لگ رہا ہے ہم ٹھیک ہے کیا پتہ کل قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ نہیں تم ٹھیک نہیں ہو تو کون سی گارنٹی تھوڑی ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ تھوڑا ہم جو دوسروں کو غلطی ہے اچھا یہ نارمل لوگ کام کر رہے نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو میں اگر جاہل ہوں اور جاہل ایک دوسرے کو بولے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو بھی پھر بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے مدارس دوسرے مدارس کو غلط بولتے ہیں ایک شعبہ دوسرے شعبے کو غلط بول رہا ہے یہ اس کو غلط بول رہا ہے وہ عالم کو غلط بول رہا ہے سو یہ سب بہت بڑی پرابلم جل رہی ہے اللہ کی پکڑ سے ایسا لگتا ہے یہاں پر کہ وہی بہت بچنے کی ضرورت ہے اگر نہیں بچا جائے گا میں تواف پورا کرتے کرتے ہیں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے مطلب ہم اس میں سے کس کو اٹھا کے بولیں گے بھئی تیری معافی نہیں ہوئی اور کیسے اگر اس میں سے کس کو اگر بول دیا گیا کہ یہ تو ایسا ہے اس کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کیونکہ یہاں آپ آتے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ لوگ کتنی مشکل سے پیسہ جمع کر کے جوڑ کر یہاں آتو جاتے ہیں لیکن پھر یہاں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو جہاں پر مطلب کھانا تقسیم ہوتا ہے فری میں تو وہاں ڈھونڈھونڈ کے جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی آٹھ کھانا مل جائے گا ایک ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ویلچیر کو مطلب نہیں لے سکتے ویلچیر کا جو پیسہ وہ نہیں بھر سکتے وہ کیسے کمزور اور اپنے لگڑا لگڑا کے پیر سے چل رہے ہوتے ہیں اگر وہ مسلک آپ کا مسلک ٹھیک نہیں مطلب کلیش آ رہا ہے تو ہم بولیں گے نہیں بھئی تیری معافی نہیں ہوئی ہم جنتی ہیں تم تو جہرنمی ہو رہے ہیں تو بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں دیکھیں نا یہ دو مثال تھی سمجھ میں آگیا کہ حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو غلط بول رہے تھے لیکن وہ لوگ صحیح تھے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو کوئی غلط لگ رہا ہے لیکن وہی صحیح ہو تو کیوں نہ یہ فیصلے اور یہ حق اللہ ہی کے لئے رہنے دے کہ اللہ آپ جو قیامت کی دن فیصلہ کرے اور ہم کسی کو غلط نہیں بولے بس اپنے لئے سیدھا راستہ مانگے اور سیدھے راستے کی تلاش میں رہے انشاءاللہ اگر نیت ایسی ہوئی کسی کو نیچہ نہیں دکھانے کہ کسی کو غلط نہیں بنانے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے لئے اچھا فیصلہ ہو جائے گا بس یہاں پر بھی گروسری چالو ہے وہاں پر بھی رہتی ہے تو یہاں آنے کے بعد بچوں کی تھوڑی سی چیزیں لینی تھی تو وہ ہم لینے آئے ہوئے تھے میں نے تو ایک نیت کیا ہے کہ جب تک کہ پچیس طواف نہیں ہوتے کیونکہ گردی اتنی نہیں اس لئے پچیس کا یم رکھے ہے اس سے پہلے کوئی شاپنگ نہیں ہوگی ہاں لیکن جو بچوں کے کھانے پینے کی جیزیں دودھ وغیرہ ہے سو وہ لینے آئے ہوئے تھے الحمدللہ جس نے بھی دعاوں کے لئے کیا تھا کہا تھا میسج کافی آئے تھے انسٹاگرام پر واتس اپ پر بھی کافی ماشاءاللہ میسج آئے ہوئے ہے تو الحمدللہ سب کے لئے دعا کیا ہے اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان دعاوں کو قبول کر لے گا انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے پھر ملیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم